اسلام علیکم ہاظر خدمت ہے سائرہ رزا کا نوبل محبت داغ کی صورت اپیسوڈ نمبر تھری اور دوسرے جب انم اور انم کو پڑھایا تب میں فارغ تھی وہ چھت سے کوٹ کر آ جاتی تھی اب میری اپنی پڑھائی بیٹا وہ تو تمہاری بہت تاریفیں کر رہے تھے انکار کرتے شرم آئے گی ایک ہی تو لڑکا ہے وہ بہرحال اگر وہ اتنا ہی زور دے رہے ہیں تو میں فیس لوں گی اس بار کا کیا کھورس میں تھا سب حق و دق رہ گئے تھے کوئی عزت افضائی کی قیمت لیتا ہے میرا وقت بہت قیمتی ہے پڑھانے کی کیا قیمت لوں گی وقت کی تو لوں گی نا کام آئے گی اور خود میں مگن شجرت نے شام کے ایک گھنٹے کے لیے ایک کلاس تیار کر لی اسے آگے کالج میں داخلہ لینا تھا اسے بہت آگے جانا تھا کامیاب ہونا تھا اببو کی طرح ٹیچر بننا تھا اسے اپنے لیے خود راہیں چننا تھیں پیسلے کرنا تھے محسنہ اس سے گھر کا کوئی کام نہ لیتی وہ دو بجے تک کالج سے آ کر ڈیڑھ گھنٹے آرام کرتی پھر ٹیوشن والے بچے اور پھر گھر کے اپنے بچے جو ماں کی کڑی نگرانی میں بیٹھتے تھے سب کو پورے دھیان سے پڑھاتی اس سے بڑے تو پڑھے لکھے بغیر ہی زندگی کی ریس میں شامل ہو چکے تھے مگر بعد والے اس کے پیچھے چلنا چاہ رہے تھے نئی رہ اب اکثر معاملات میں اس سے رائے لے لی جاتی یا اگر اس نے کچھ کہہ دیا ہے تو لیکن وہ اب ایک خاموش خود میں مگن لڑکی تھی اپنے کام میں کام رکھنے والی رات گئے تک پڑھنے لکھنے والی جس کے اندر کوئی جھانکتا نہیں تھا کیا اس نے کھڑکی ہی بند کر دی تھی وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ سر کے لیکچر پر دھیان لگائے مگر ناکام ہو رہی تھی چہرے سے لگتا تھا مود آف ہے مایوس بے چین اور دل گرفتہ وہ سر کو دیکھنے کے بجائے اپنے گرد پیٹھے دوسرے سٹورنٹس کو دیکھ رہی تھی خاص طور پر ان کو جن کے پاس بے حد زخیم ڈکشنری موجود تھی سر آج کا کیا لیکچر دے رہے تھے کچھ پتہ نہیں تھا مگر سر نے پٹسوں کیا لیکچر دیا وہ اپنی تمام ترجزیات کے ساتھ یاد آ رہا تھا اور نئے طریقے سے غم و غصے میں مبتلا کر رہا تھا انگلیش لینگویج سیکھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کو ایک سرٹیفیکیٹ دے دیا جائے اور آپ مو بگاڑ کر میں یہاں آپ کو انگلیش بولنا سکھاؤں گا درست گرامر کے ساتھ اور یہ بھی کہ آپ جواب کو مادری زبان میں تیار کر کے پھر انگلیش میں ترجمہ کر کے نہ بولیں بلکہ آپ کی سوچ کے اندر بھی انگلیش ہی ہو اور اس برخ رفتاری کے لیے ضروری ہے زخیرہ الفاظ اور متبادل الفاظ سے گہری واقفیت اور اس کا بہترین ذریعہ ہے ڈکشنری کا مطالعہ ٹیچر مسلسل بولتے جا رہے تھے سو آپ میں سے کتنے سٹوڈنٹ ڈکشنری رکھتے ہیں آدھی کلاس کے ہاتھ اٹھے کتنے ہیں جو ساتھ رکھتے ہیں دو سٹوڈنٹس کے ہاتھ اٹھے ایک کے پاس ڈائیجسٹ سائز کی کتاب تھی اور شجرت کے پاس اتنی چھوٹی ڈکشنری تھی کہ پاکٹ میں آرام سے آ جائے گوڈ لیکن میں جس ڈکشنری کا نام لے رہا ہوں وہ یہ ہے سر نے روسٹرم پر پڑی اپنی ڈکشنری اٹھا کر دکھائی یہ تاریخ ہی کسی کتاب کی طرح بہت موٹھی اور بہت وزنی تھی جو دو بکس آپ نے دکھائی ہیں انہوں نے شجرت اور دوسرے سٹوڈنٹ کو دیکھا یہ چھوٹی کلاسوں میں تو کام آ سکتی ہیں مگر اب جب آپ سیریسلی اور پروفیشنلی انگلیش کو اپنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر یہی والی یا اس جیسی کی ضرورت ہے انہوں نے اپنی بک پر ہاتھ بجایا سر نے اپنی بک سے سٹوڈنٹ کی جانے بڑھا دی شجرت بھی بہت جوش سے دیکھنے آگے بڑھی سب وراغ پر لٹ رہے تھے مگر جب شجرت کی باری آئی تو اس نے بہت تیزی اور جوش سے قیمت دھونڈی تھی اور چھے سے تڑپ کر رہ گئی اتنے زیادہ پیسے اس نے تین ہنسو والی قیمت وہ بے یقینی سے دیکھا محسنہ اسے مخصوص رقم دیتی تھی اب جبکہ اس کی اپنی پڑھائی بہت زیادہ وقت مانگتی تھی اس نے صرف تین بچے ٹیوشن کے رکھ چھوڑے تھے اور اس فیس میں کچھ پیسے وہ محسنہ سے لے کر اس بے حد مہنگے انسٹیٹیوٹ کی فیس ادا کر پا رہی تھی اور اس پر اتنی مہنگی کتاب اوف محسنہ سے کچھ کہنا فضول تھا پینشن کی محدود رقم بینا کسی کے کہے سنے گھر میں خرچ ہو جاتی محسنہ نے کچھ کمیٹیاں ڈال رکھی تھی آخر کو انہیں کل کو شجرت کو بیانا تھا اپنی شادی کا ڈھائی تولے کا سیٹ بھی سمحال رکھا تھا اور وہ کتابوں کے لیے اتنی پاگل ہو رہی تھی کہ اگر ممکن ہوتا ایک انگوٹھی یا بندہ ہی دے کر کتابیں لے آتی مگر چونکہ یہ ہوا نہیں تھا اور ہونا ممکن بھی نہیں تھا سو اس وقت وہ ساری دنیا سے اور خود سے بھی خفہ ہو کر بیٹھی تھی کچھ اس سٹوڈنٹس نے اپنی کتابیں دکھا دی تھی کچھ دو ایک روز میں لانے والے تھے اور وہ شجرت آپ کچھ نہیں بولیں اپنے نام کی پکار پر وہ چونک کر کھڑی ہوئی سر اس سے پوچھ رہے تھے سوری سر میں بکس نہیں خرید سکتی یہ بہت مہنگی ہیں میری پرچیزنگ پاور سے باہر اس کی آواز واضح اور دو ٹوک تھی بے جھجک سر سمیت سب یکتم اسے دیکھنے لگے اوہ آئی سی سر نے چشمہ ہاتھ میں پکڑ لیا وہ اسے بغور دیکھنے لگے اس نے پلکیں نہ جھپکیں مایوسی کا شائعبہ تک چہرے پر نہ تھا سر کو یہ اعتماد اور سچائی بھائی تھی وہ چند پل خاموش رہ کر دل سے مسکرائے آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ کلاس میں کسی سے بھی ہیلپ لے سکتی ہیں کم آن کلاس شجرت کو آپ سب کتابیں پڑھنے کے لیے دیں گے یس سر سب یک آواز بولے اور میں تو ہوں ہی سر نے چشمہ دوبارہ ناغ پر ٹھہر آیا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھینک یو سر وہ خود اعتمادی سے بیٹھ جئی تھی اے ہیلو ہیلو شجرت شجرت پیچھے سے پڑھنے والی پکار میں اس کے نام کو درست طلب سے لینے کی کوشش نمائیات تھی وہ چونک کر مڑی اور سینے پر ہاتھ لپیٹ کر اسے غوٹ سے دیکھا وہ سنان اریاز تھا اس نے اپنا نام توڑ کر ٹھہر ٹھہر کے اس طرح بتایا کہ دوبارہ زیر زبر کی غلطی نہ ہو اوہ ہاں سوری تمہارا نام خاصا مشکل ہے وہ بھاگ کر آیا تھا سوہ سانس بحال کر رہا تھا وہ کچھ نہ بولی تم میری بکس لے سکتی ہو یہ دکشنری اور یہ گرامر بک یہ اس کا نیو ایڈیشن ہے نے دونوں ہاتھ آگے کر دیئے مگر شجرت کی آنکھوں میں خیرت آ رکی اور پھر سوال تم ہی کیوں بھائی سر نے اکیلے تم ہی کو نہیں کہا کوئی بھی دے دے اور وہ بھی جب مجھے ضرورت ہوگی ہاں سر نے یہی کہا ہے مگر جب تین دن پہلے میں یہ بک خرید رہا تھا تب تم بھی دکان میں آئی تھی تب گرامر بک کی ایک ہی کاپی تھی اس سے پہلے کہ دکاندار تمہیں دے دیتا میں نے تیزی سے پیسے پکڑا کر لے دی مجھے بس شرمندگی سی ہو رہی ہے اس لیے تمہاری شرمندگی فضول ہے میں صرف یہ معلوم کرنے گئی تھی کہ کتنا تنسیشن مل سکتا ہے مگر اس نے اب تک کتابیں پکڑی نہیں تھی تم جو بھی کرنے گئی تھی مگر تم انہیں رکھ لو مجھے فلوا ضرورت نہیں ہے کیوں تمہیں کچھ نہیں پڑھنا اس کا لہجہ تلخ ہو گیا پھر خریدی کیوں تھی پڑھنے ہی کے لیے لین تھی مگر آج کل میں کچھ اور پڑھ رہا ہوں کیوں ہی علماری میں پڑھی رہیں گی تم دیکھ لو میں سچ کہہ رہا ہوں شجرت پوسٹ کے نام پر پھرا ٹک گیا تھا جو نظروں کو ایکس رے مشین بنائے جسے اندر کا سارا بھید جان لینا چاہتی تھی شجرت دار اس نے ٹھنڈا سانس لے کر دبھارا نام کا صحیح تلفز ٹھہر ٹھہر کر دہر آیا ساتھ ہی ہاتھ آگے بڑھا دیا کہ کتابیں دے دے سنان کے چہرے پر تمانیہ تو مستررک پھیل گئی کل سنڈے ہے ٹیوزڈے کو واپس لاؤں گی وہ ورق پھر پھڑانے لگی تھی نہیں نیکسٹ ویک تک رکھ لو کوئی ایشو نہیں وہ ہلکا پھلکا لگ رہا تھا شجرت کو اسی لینگوچ کلاس میں دیکھا تھا صرف نام سے واقف تھا اور یہ کہ اس کا تمام ہومورک کمپلیٹ ہوتا ہے سر کا دیا جانے والا تمام کام وہ جیسے گھول کر پی کے آتی تھی ویسے خاموش خود میں مگن خطر نوٹ ٹس میں نہ آنے والی لڑکی تھی کہ کلاس میں ایک سے ایک ترہ دار لڑکیاں موجود تھیں جو خود کو اجا کر کرنے کے فن سے بہت خوبی واقف تھیں ایسے میں شجرت اپنے کالیج یونیفارم میں ہی ہوتی تھی سیاہ بڑے مو والے جوگر صبح گھر سے نکلتے وقت جو چوٹی گون تھی وہ تین بجے تک اجڑ پجڑ جاتی اس کے چہرے پر تکان سبت ہوتی عام سی شکل و صورت تھی نمکین سی رنگت شمکدار شفاف سید آف جلس کی وجہ سے گندوں میں ہی لگتی تھی البتہ آنکھیں بہت خوبصورت تھیں کالی، سیاہ، گہری ان میں اداسی بھی تھی سنجید کی اور ذہانت کی جو دیکھنے والوں کو متوجہ کرتی تھی لیکن اس کی بے نیازی کسی کو قریب نہیں ہونے دیتی تھی چھٹی سوا ایک بجے ہوتی تھی وہ اس کے بعد کا تقریباً ڈیڑھ دھنٹا کالج ہی میں گزار دیتی کہ گھر جا کر دوبارہ آنا فزیکلی تو مشکل تھا ہی مگر فینینشلی ناممکن اور وہ سارا دن خوار ہوتی پانچ ساڑے پانچ بجے گھر پہنچ پاتی ایسی نڈھال حساب کتاب میں اُلجھی لڑکی کسی کی نگاہ میں نہیں تھی کوئی اسے نہیں جانتا تھا مگر آج چند جملوں نے ساری حقیقت آشکار کر دی تھی دس دن کے لیے رکھ لوں شدرت کے چہرے پر پہلی بار اچمبہ پھیل گیا ہاں رکھ لو وہ بے پروہی سے اپنا بیگ کمر پر سیٹ کر رہا تھا تو تم کیا کروگے اتنے دن تک کیا پڑھوگے میرے پاس دو تین ڈکشنریز اور بھی ہیں ضرورت ہوئی تو مانگ لوں گا ویسے بھی میں نے کہا نا میں آج کل کچھ اور پڑھ رہا ہوں کچھ اور کچھ اور کیا پڑھ رہے ہو وہ حیران ہوئی ایسا کیا کہ اتنی اہم بکس کو سرسری لے رہا ہے میں تو خیر کچھ نہ کچھ پڑھتا ہی رہتا ہوں وہ دونوں ہاتھوں سے بغلوں کے پاس بیک کے فیتے سیٹ کر رہا تھا لیکن آج کل نسخہ ہائے وفا پڑھ رہا ہوں بعض جگہ مشکل لگتا ہے اور بعض جگہ اتنا خوبصورت کہ پڑھ پڑھ کے دل ہی نہیں بھرتا کبھی پوری غزل پہ اٹک جاتا ہوں کبھی مصرے پر اور کبھی صرف ایک لفت پہ تم نے تو کیا پڑھ رہے ہو نسخہ ہو چونکہ بولتے وقت بھی مصور کن کیفیت میں گھر گیا تھا اور لہجہ قدرتی تیز تھا لہٰذا شجرت کو اس کے تمام جملے سر سے گزرتے ہوئے محسوس ہوئے نسخہ نسخہ وفا تم کیا کوئی حکیم ہو حکمت وغیرہ کرتے ہو وہ بھونچ کا سر رہ گیا ایڈی پر ہلتا لا پروہ انداز وہ اچھلا تھا اور پھر جیسے ساکت ہو گیا تھا جمبشتے بھی قاسب اور وہ ابھی تک جواب کی منتظر تھی جینز کی پینٹ جوگرز جیکٹ بالوں کی تراش بہت جازب نظر تھی اور وہ اچھا خاصا خاصا سمارٹ تھا مامو جن حکیم صاحب سے دوا لائے کرتے تھے وہ تو دگلے پتلے تنکے سے تھے ساری کمزوریوں کا علاج ان کے پاس تھا بس اپنے جسم پر پاؤ بھر بوتی بھی نہ پیدا کر سکے اور ان کے دونوں بیٹے بھی انہی کی فوٹو کاپی تھے تو پھر کیسا حکیم تھا اور اپنے پیشے سے اتنا مخلص کے باقاعدہ کتب بھی نہیں کرتا ہے واو وہ حیران تھی اور وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے سر پر تربوز ہو گایا ہو میں نے تمہیں دس دن تک کے لیے دی تھی اور تم آج تیسرے دن ہی واپس لے آئیں اس نے حیرت سے کہا پھر ہاتھ بڑھا کر کتابیں لے لیں ہاں تم نے دس دن تک کے لیے دین تھی وہ اپنا بیک کرسی کی بیک سے لٹکاتی بیٹھ گئی وہ ابھی ابھی انسٹیٹیوٹ سے پہنچی تھی سانسے کسی قدر منتشر تھیں جھک کر جوگرز کے لئیس کو کسا مگر میں ایک الجھن میں گرفتار ہو گئی ہوں واپسی کے خیال میں چونکہ دن گرنے تھے کہ تین ہو گئے اور ساتھ رہ گئے تو ارتکاس پیدا نہ ہو سکا بے چینیسی تھی اور پھر سچ کہوں لیتے وقت دل کے کسی کونے میں خیال تھا کہ ساری کی ساری فوٹو کاپی کروالوں مگر وہ کام مشکل تو تھا ہی مہنگا بھی لگا بس اس لیے اچھی بات کرتی ہو تم تم جب دل کرتا واپس کرتی میں نے تمہیں کہا تھا نا وہ عجیب سی منتق سن کر حیران تھا تمہیں کچھ نہیں کہہ رہی بس بے سکونی سی تھی پھر میں نے اس دن کہا تھا نا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتی مگر کچھ جوڑ توڑ کیا ہے میں عام طور پر اپنی امی سے پیسے نہیں مانگتی مگر پھر سوچا پوچھوں تو سہی تو وہ کہنے لگی کوشش کر کے انقریب لے دیں گی بس اسی لیے آئی سی وہ سمجھ گیا ایسا کرو تم چندہ کر لو تھوڑے بھائیوں سے مانگ لو تھوڑے بھابیوں سے بہنوں سے بھی اور ہاں اببو سے میں تو جب بھی فائنینشل پرائسز میں گھرتا ہوں ڈونگے کا کاسطہ منا کر سب کے آگے پہنچ جاتا ہوں اور کہتا ہوں کوئی زور زبردستی نہیں ہس پہ توفیق عنایت کی جائے میری شکل پر مد جائیں میری عوقات مد دیکھیں اپنی عوقات کے حساب سے دیں ضرورت دو سوکی ہوتی ہے پر جمع ہمیشہ ڈبل ہو جاتے ہیں وہ بڑے مزے سے گھرتی بات بتا رہا تھا اور شجرت کی آنکھیں پھیلی جا رہی تھیں وہ اس کے سنائے سین پارٹ کو ویجولائز کر کے دیکھ رہی تھی اور کرییشن مکمل ہونے پر مسکرائی اور پھر بہت دور سے ہستی اس نے اس کی ہسی پر اسے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا تم شاید مزاق سمجھ رہی ہو یقین کرو میں ایسے ہی کرتا ہوں بلکہ وہ اس کی جانب رکھ موڑ کر بیٹھ گیا تم بھی ایسے ہی کرو نا دنوں میں مالی بہران سے باہر نکل آوگی اس نے چھتکی بجائی شجرت نے ہسی روکی آنکھوں میں آیا پانی انگیوں کی پورٹ سے پہنچا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا متوقع نگاہوں سے کہ وہ ترقید کو سراہے اور حامی بھی بھرے میں ایسا نہیں کر سکتی ہمارے گھر میں صرف جمعیرات کو آنے والے فقیروں کو دو دو روپے دے دیے جاتے ہیں اور دوسرے میرے بھائی بھی نہیں ہیں اور نہ بہنیں میں اپنی امی کے ساتھ مامو کے گھر رہتی ہوں اور ان کے زیادہ تر بچے مجھ سے چھوٹے ہیں صرف ایک روپیہ لیتے ہیں چیز کھانے کے لیے اببو میرے تب پوٹ ہو گئے تھے جب میں چھے برس کی تھی تھوڑی دیر پہلے کا ہنستہ تاستورات سے بھرپور چہرہ اچانک سپاٹ ہو گیا وہ اپنی بات کہہ کر جیسے اس کے وجود کو بھی نظرانداز کر گئی پیچھے لٹکتا بیگ آگے کیا نونڈ ووکس اور قلم نکال کر بلکل سیدھا بیٹھ گئی نگاہیں بلیک بور پر تھیں ایسا لگتا تھا جیسے اسے اسے سٹاپ کہہ دیا ہوں آئیم سٹوری کنان کی آواز کھیمی تھی مجھے نہیں معلوم تھا میرے پھادر کی بھی دیت ہو چکی ہے جب میں نائنٹھ کلاس میں تھا مگر میری ماشاءاللہ بڑی فیملی ہیں امی ہیں اور بھائی good afternoon sir ساری کلاس کی گورس میں آواز اور ہبر دبر پر وہ دونوں بھی چونکے اور تیزی سے کھڑے ہو گئے سر آ گئے تھے اے ہیلو شجرت ہیلو سنو شجرت رکو وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی موسم سر در اوپر سے بادل اسے شام پانچ بجے ہی اندھیرے کا احساس ہو رہا تھا خر جانے تک تو گہری سیاہ راحت پر جانی تھی وہاں language کلاس میں پکارنا یا بات کرنا اور بات ہے لیکن ایسے سرے را اس کے چہرے پر سوال اور ماتھے پر ناغواری کی لکی رو بھر چکی تھی میرے پاس تمہارے لیے ایک دبردست solution آئی ہے I mean میرے پاس ایک idea ہے تم میرے ساتھ old books stalls پر چلو لہجے میں excitement انتہا کی تھی اجلت یقین اور خوشی بھی مگر شجرت نے فقط میرے ساتھ چلو کو سنا تھا ثابتے لاحقے سنے ہی نہیں اور سنان نے بھی ایک لمحے کے توقف کے بعد جیسے شجرت کی سوچ پڑھ لی اور وہ یقسم چپ ہوا تھا میرا مطلب ہے تم second hand books خرید لو آدھی قیمت پر نئی نہیں خرید سکتی ہو تو تمہیں خود خیال کیوں نہ آیا شجرت بد مزا ہوئی میں نے پتہ کر لیا تھا مگر سر سید اور اردو بازار سے سف کورس سے related books ملتی ہیں اور ارے نہیں پرانی کتابوں والے فٹ پاتوں سے دنیا کی ہر کتاب ملتی ہے دھونڈنے والے کی آنکھ اور ہاتھ چاہیئے بس کون سے فٹ پات یہ کہاں ہیں شہر میں جگہ جگہ بھگرے ہوئے ہیں اور میں سب جانتا ہوں میں تمہیں لاکر دے سکتا ہوں بلکل سیم نہ بھی ملی تو تمہارا کام اسے دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی میں زیادہ دور نہیں جا سکتی اوکے تو پھر میرے ساتھ کریمہ بات چلو بارہ پندرہ ریڑیاں تو ادھر بھی ہیں اور مجھے یقین ہے مزید کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی شجرت نے چند پل سوچا اور پھر اثبات میں سر ہلایا تھا شجرت کی خوشی کی انتہان آ رہی اسے ڈکشنری اور کتابیں ٹٹولنے کے پندرہ منٹ میں ہی مل گئیں اور لینگویج گائیڈ پورے پون گھنٹے میں اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ کورس کی کتابوں میں ایک ریفرنس بک جو کہیں نہیں ملی تھی اس کے ہی جیسی ایک بک یہاں تھی دن کے دو بجے کا وقت اور دکانے ابھی کھلی ہی تھی ان کے پیچھے بازار پیسل تھا اور این سامنے مینہ بازار حیرت ہے تم یہاں کبھی نہیں آئی سنان سچ مجھ بے یقین تھا کیوں تم کیوں اتنے حیران ہو رہے ہو کی لڑکی لگتی ہی نہیں لڑکیاں تو اتنی شارپ ہوتی ہیں اندر بیوٹی پالرز ہیں لا تعداد جنہیں عورتیں ہی چلاتی ہیں مہندی شادی میک اپ فیشن کے تمام کام ہوتے ہیں بلکہ پورے پاکستان میں سب سے کریئیٹیو مہندی کی ڈیزائننگ یہی سے نکلتی ہے پورے ملک میں سپلائے ہوتی ہے مینہ بزار کی کون مہندی اور تم کہتی ہو کہ اچھا شجرت کا چہرہ یا تم بھر سکون ہو گیا تو یہ وہ مینہ بزار ہے جہاں سارے کورسز بھی کروائے جاتے ہیں اسے یاد آگیا بیوٹیشن وغیرہ کے لئے تم یہاں کبھی نہیں آئیں نہیں کبھی نہیں اس بار سننان کچھ نہ بولا بس اسے دیکھ کر رہ گیا جو چند منٹ تک سامنے بنی طویل امارت کے کونوں خدروں کو کھوجنے کے بعد اب زمین پر بیٹھ کر نیچے پڑی کتابوں کے ڈھیر کو جانچ کہی تھی وہ بھی پنجوں کے بل بیٹھ گیا سنو سننان جب مردوں کا جانا ممنوع ہے تو تم کو کیسے اتنی معلومات ہیں تم نے کیسے دیکھا ارے وہ پہلے مسکر آیا اور پھر جوڑ سے ہس دیا چار میری بہنے ہیں تین بھابیاں اور ایک امی بچپن میں امی کے ساتھ اندر تک چلا جاتا تھا دس پرس پہلے تک اب بہنوں اور بابیوں کے ساتھ آتا ہوں اور احمقوں کی طرح ان کا انتظار کرتا ہوں وہ چار چار گھنٹے بعد برامت ہوتی ہیں مہندی سے لپی پوتی سرخ چہرے اپنی طرق سے اچھی بن کر آتی ہیں مجھے تو لگتا ہے پٹ کبھی یہی حال ہوتا ہے شجرت نے اس کے اشارے پر سامنے دیکھا لڑکی نے شلوار اوپر تک چڑھا رکھی تھی آدھی پندلی برہانہ تھی اور بیل بوٹوں سے چھپی ہوئی تھی دونوں کلائیاں کوہنی تک مہندی سے بھری ہوئیں دونوں بازو سر سے اوپر تک اٹھا رکھے تھے ایسے لگتا ہے یہ مدد کی طالب ہے کہ جیسے سہلاب آ گیا ہو پائیں چے گیلے نہ ہو تو مقدور بھر چڑھا لیے اور پھر ہاتھ ہوا میں اٹھا دیئے وہ ہس پڑی پھر اس کے ہاتھوں میں کتابوں کا ڈھیر دیکھ کر بولی ارے ہاں تم کتابیں آگے بڑھانی شروع کر دی شجرت کے لیے کتابوں کے نام اجنبی تھے اور لکھنے والوں کے لیے بھی یہ بہت پرانی اور کافی حد تک گوسیدہ قدب تھی مگر سننان بہت خوش نظر آتا تھا کیا یہ سب تمہارے کورس کی کتابیں ہیں وہ اچمدھی کا شکار تھی یہ سب شائری تھی تم ان کتابوں کو لینے ادھر آتے ہو صرف ادھر ہی کیوں جہاں سے بھی ملنے کا گمان ہو سب سے پہلے پہنچنے والا میں ہی ہوتا ہوں مگر کیوں کس لیے کس لیے کا کیا مطلب اس لیے کہ مجھے شیر و شائری سے عشق ہے لفظوں کا کھیل مبھوط کر دیتا ہے مجھے سہر زدہ شش در تکون عطا کرتا ہے کیا تم نے کبھی شائری نہیں پڑھی ہاں بس یاد کی تھی وہ جب کورس میں ہوتی تھی شائری یاد کرتے ہیں وہ چلایا تھا جیسے تو کیا نہیں کرتے وہ اس کے ردے عمل پر حیران ہو گئی تھی بلکل نہیں کرتے یہ تو خود بخود دل و دماغ میں اتر جاتی ہے کون پاگل شیروں کے رٹے لگاتا ہے خیر شیروں کے رٹے تو میں نے کبھی نہیں لگائے مگر میں شائری کے بارے میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اچھی تشریح سے فل مارکس لے سکتے ہیں اس نے صاف گوئی کی حد کر دی اور حقیقت پسندی کی انتہا سنان کو لگا کسی نے اس کے سر پر دور سے ڈنڈا مار دیا ہو